مزیراعظم شہباز شریف کی زیرے صدارت قومی سلامتی کمیٹری کا اجلاس جاری اجلاس میں وفاقی وزراء سیویسس چیفز اور انٹیلیجنس صداروں کے سربراہان شریک اجلاس میں ملکی معیشت اور امن و امان کا تفصیل سے جائزہ معاشی صورتحال چیلنجز پر حکومت کی حکمت عملی اور اقدامات پر مشاورت امن و امان کی مجموعی صورتحال اجلاس میں دی جانے والی تجاویز کی روشنی میں اہم فیصلے کیے جانے کا امکان سوشل میڈیا پر انتہا پسندی بڑھانے اور قومی سلامتی کے منافعی مواد کی روکھام پر بھی غور کیا جا رہا ہے انتہا پسندی فرقوانیت اور آدم برداشت والی تقاریر و مواد پر کارروائی نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے اسلامباد میں بلدیاتی انتقابات سے متعلق وفاق اور الیکشن کمیشن کے اپیلز قابل سماعت قرار دے دی وفاق اور الیکشن کمیشن کے انٹرکوٹ اپیلز پر اسلامباد ہائی کورٹ نے نو جنوری کے لیے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کو نوٹسز جاری کر دیئے الیکشن کمیشن کی جانب سے سنگل بینچ کا فیصلہ آج موتل کرنے کی استعدام مسترد عدالتی فیصلہ موتل کرنے کی متفرق درخواست پر بھی نوٹسز جاری رانوہ مسلم لیگ دون تاریخ فضل چودری کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے عدالتی حکم کا احترام کرتے ہیں منوان عمل کیا جائے گا ہماری بھرپور تیاری ہے الیکشن جیت کر دکھائیں گے حلقہ بندیاں ہوتے ہی الیکشن میں تاقید نہیں ہوگی انہوں نے کہا کہ ہمیں انتقابات سے کوئی خطرہ نہیں ہے ہم آپ ہی کی بات پر عمل کر رہے ہیں ایک سال چار مہینے آپ نے الیکشن نہیں ہونے دیئے ہماری حکومت کو تو آٹھ مہینے ہوئے ہیں آپ ہماری بات کا جواب دے دیں ہم آپ کی بات کا جواب دے دیں گے کراچی اور اہدر آباد میں پندرہ جنوری کو بلدیاتی انتقاب سے پہلے ایمکیو ایم پاکستان کا حلقہ بندی آنٹھیک کرنے کا مطالبہ تحفظات دون نہ ہونے پر وفاقی حکومت سے الہد کی کا اشارہ نون لیگ حرکت میں آگئی ایمکیو ایم کو منانے میں وفاقی حکومت کی اتحادی جماعت و قبب تاج کراچی پہنچے گا بلاول ہاؤس میں اہم مشابرتی اجلاس ہوگا ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ایمکیو ایم آج کے اجلاس میں سخت اور فیصلہ کو مواقف اختیار کرے گی حلقہ بندیوں سمیت مہایدے میں شامل تمام نکات پر عمل درامت کا مطالبہ دوھرائے گی گورنر سندھ کا امنا چسوری کا کہنا ہے کہ حلقہ بندی ایم کیو ایم پاکستان کی ریڈ لائن ہے پیمہ سپاچی کو اس پر فیصلہ کرنا پڑے گا مزیرالہ سندھ کہتے ہیں کہ حلقہ بندیوں سے متعلق الیکشن کمیشن جو فیصلہ کرے گی عمل کریں گے بنجاب اسمبلی کا اجلاس گیرہ جنوری کے بجائے نو جنوری کو دو پہر دو بجے ہوگا اسمبلی سیکیٹریٹ نے نو جنوری کے اجلاس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا وزیرالہ پنجاب پرویز الہی کہتے ہیں کہ ملکی تاریخ میں پہلی برتبہ پولیس اسمبلی کے اندر تک گسائی جو ہوا وہ ایک بندما داغ ہے ہمیشہ اسمبلی کے اندر بھائی چارے کی فضہ برقرار رکھنے کی کوشش کی پنجاب اسمبلی کی نئی امارت کی افتتائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پرویز الہی نے کہا کہ مجھے خود نہیں معلوم کیسے وزیرالہ بنا کر بٹھا دیا ہے زگزگ سے وزیرالہ بنا تو وہی سے کام شروع کیے جہاں سے روکے گئے انہوں نے کہا کہ نون لیگ والے دو تین سال باہر آ جاتے ہیں تو تباہی مچاتے ہیں قیام پاکستان کے وقت جو کٹی ٹرین آئی تھی اسی طرح نون لیگ کی ٹرین تباہی مچاتی آتی ہے سپیکر پنجاب اسمبلی سفتین خان کہتے ہیں کہ عمران خان نے اسمبلیز تحلیل نہ کرنے کی کوئی بات نہیں کی نہ ہماری ایسی نیت ہے عمران خان جب کہیں گے اسمبلیز توڑ دیں گے سفتین خان نے کہا کہ اسمبلیز ضرور توڑیں گے آئینی اور قانونی پیچیت گیاں حل کر کے ہی توڑیں گے ہمارے نمبرز پورے ہیں ہمارے ایم پی ایس کو کوئی چھپاتا ہے تب بھی وہ نہیں چھپیں گے شرجیل ممن نے پی ٹی آئر کان کو خریدنے کے الزام پر فواہ چودری کو خانونی نوچس بھیجنے کا اعلان کر دیا وزیر طلال سن نے چیلنج کیا کہ فواہ چودری صرف بیان نہ دیں کسی روکن سے رابطہ بھی کرنے کا ثبوت دیں تو وہ سامنے لائیں گے مقدمہ کرائیں تو نہیں عوام کے سامنے معافی مانگیں شرجیل ممن نے کہا کہ پی ٹی آئی کی بنیادی جھوٹ اور پروپیگنڈا ہے پی ٹی آئی روز اداروں پر الزام لگاتی ہے متنازر ٹوئیٹس کیس اسلامباد ہائی کورٹ میں سینیٹر آزم سواتی کی زمانت مذہور اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق نے فیصلہ سنا دیا عدالت کا سینیٹر آزم سواتی کو دو لاکھ روپے کے مچل کے داخل کرانے کا حکم سابق وزیر آزم امران خان کے دور میں پاکستان میں غیر اعلانیہ آمیریت تھی اس کی وجہ خود امران تھے یا انہیں حاصل اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کہنا مشکل ہے پیلڈیٹ کی پاکستان میں جمہوریت پر رپورٹ جاری پیلڈیٹ نے لکھا کہ فوجی کمان کی تبدیلی کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے سیاست میں ملوث ہونے کا ثبوت نہیں ملا اس عدم مداقلت کے فوائد شاید فوری حاصل نہ ہو مگر اسٹیبلشمنٹ اگر سیاست سے الگ رہنے کے عظم پر قائم رہے تو جمہوریت میں بیٹری کی امید کی جا سکتی ہے سیریٹر رضا ربانی کہتے ہیں کہ سال دوزار تئیس انیس سو تہتر کے آئین کے لیے گولڈن جوبلی کا سال ہے انیس سو تہتر کا آئین دس اپریل کو قومی اسمبلی سے منظور کیا گیا تھا حکومت کو سال دوزار تئیس کو انیس سو تہتر آئین کا سال قرار دینا چاہیے آئین کی گولڈن جوبلی کی سال بھر تقریبات کے لیے قومی کمیٹی بنائی جانی چاہیے انہوں نے کہا کہ انیس سو تہتر کا آئین شہریوں کو بنیادی حقوق فراہم کرتا ہے اس آئین کی آہمیت کو نوجوان نسل پر عشقار کرنے کی ضرورت ہے سندھ کے زلہ دادو میں جوہی برانچ کے قریب ٹھوٹنے والی کالی موری کی مربت کا کام نہ ہو سکا فصلوں کو پانی کی فرامی بند لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلے تباہ ہونے لگی کاشکاروں کا مالی کالی موری کی تعمیر کا کام پوری طور پر کرنے کا مطالبہ پی سی بی کرکٹ کمیٹی کے چہبر نجم سیٹی نے کہا ہے کہ عمران خان نے پاکستان کرکٹ بورٹ کے آئین کے ساتھ کھل بار کیا عمران کے لائے آئین نے بورٹ میں عدم استحقام پیدا کیا پاکستان کرکٹ پر کہا کہ ماضی کے عدداروں نے ٹیسٹ کے لیے غیر میاری وکیٹز بنوائیں شاید آفیدی جاریانہ فیصلے کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں وہ ٹیسٹ کرکٹ میں گھانس والی پچز بنانے کے حامی ہیں پاکستان اب ہار جیت کی یہ سوچ سے باہر نکل کر میاری ٹیسٹ کرکٹ کھلے گا اور کراچی ٹیسٹ میں پاکستانی بولرز کا شاندار کمبیک دو سو چیانوے رنس پر کیویز کے چھے کھلاری آؤٹ کر دیئے ایک سو چوتیس رنس پر نیوزی لینڈ کا کوئی کھلاری آؤٹ نہیں تھا پاکستان کی جانب سے آغا سلمان نے تین اور نصیم شاہ کے دو شکار